مسکلی کے سفر پر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ نفیسہ خان دوستو عورتوں کی زندگی چنوٹیوں سے بھرپور ہوتی ہے روزمرہ کے کامکاج کے علاوہ انہیں اور بھی کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محلاؤں کو ہر مہینے پیریٹس پرابلم سے روبرو ہی نہیں ہونا پڑتا بلکہ اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی انہیں کئی طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک عورت کو کئی طرح کی پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے بے شک عورتیں مضبوط ہوتی ہیں اور پریشانیوں کے باوجود ہمیشہ اپنی باڈی کی اچھی کیر بھی کرتی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر عورتیں کرتی ہیں اور اسے ان کی حلت پر برا اثر پڑ سکتا ہے اسی لئے مہلاؤں کو ان چیزوں کو ان عادتوں کو کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے آئیے جانتے ہیں عورتوں کی ایسی پانچ عادتوں کے بارے میں جو کہ ان کے ہلتھ کے لئے بہت خراب ہو سکتی ہیں ڈاکٹرز کی مانے تو زیادہ تر عورتیں ویجائنہ کی صفائی کے لئے سابون کا استعمال کرتی ہیں کیونکہ شاید وہ اس بات سے انجان ہوتی ہیں کہ سابون کا استعمال کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سابون میں موجود کیمیکل آپ کے ویجائنہ کے پی ایش لیول کو بیگار سکتا ہے جس سے آپ کو خجلی اور ڈرائنس جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ سابون ویجائنہ میں رہنے والے اچھے بیکٹیریہ کو بھی نشٹ کرنے میں پربھاوی ہوتے ہیں جس سے بیکٹیریل ویجینوسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بے شک اپنے پرائیوٹ پارٹس کی صفائی کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے لیکن شریر کے اس انگ کی صفائی کے لئے سابون کی جگہ صرف پانی کا ہی استعمال کریں اکثر کہا جاتا ہے کہ براہ نہ پہننے سے بریسٹ لوز ہو جاتا ہے جو کہ ٹھیک بھی ہے اور اسی وجہ سے کئی اور رات کو سوتے وقت بھی براہ پہن کے سوتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے براہ پہن کر سونے سے آپ کو کئی طرح کی پرابلمز ہو سکتی ہیں جی ہاں رات میں براہ پہن کر سونے سے بلڈ سرکولیشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا جس سے آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی لمبے وقت تک رات میں ٹائٹ براہ پہن کر سونے سے بریسٹ میں گانٹ یا کینسر ہونے کی سنبھاونا بڑھ جاتی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ براہ پہن کر سونے سے بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا جس وجہ سے ان سمسیاؤں کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بہت ساری مہیلائیں بہت ساری عورتیں پیریٹس کے دوران لمبے وقت تک کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے دن ایک ہی پیٹ کا استعمال کرتی ہیں لیکن مہیلائوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پیریٹس کے دوران پورے دن ایک ہی پیٹ کا استعمال بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے وقت میں مہیلائوں کو اپنی صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی طرح کے انفیکشن سے بچی رہیں آمطور پر لوگ سکن پر سیدھے ڈیو لگاتے ہیں فیمیلز میں بھی یہ عادت بہت نورمل ہے لیکن اسے بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بریسٹ کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے ڈیو میں خطرناک کیمیکل موجود ہوتے ہیں اور سیدھے سکن پر اسے لگانے سے یہ آپ کے بلڈ میں پرویش کر سکتے ہیں یہ سچ ہے کہ دورگند کو دور کرنے کے لیے ڈیو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے سیدھے سکن پر سپری کرنے کے بجائے کپڑوں پر سپری کریں سنسکرین لگانا ہم اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بینا پروٹیکشن کے بھی سورج کی روشنی میں جانا کوئی بڑی پرویبلم نہیں ہے لیکن ایسا سوچنا ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ سورج کی تیز روشنی ہماری سکن کو نقصان پہنچاتی ہے یہاں تک کہ سکن کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے بینا سنسکرین کے جب آپ سیدھے سورج کی سمپرک میں آتے ہیں تو اس سے جھوڑیاں ہوتی ہیں چہرے پر عمر کا جلدی ہی اثر دکھنے لگتا ہے اسی لئے دھوپ میں باہر جاتے وقت سکن پر سنسکرین کا استعمال ضرور کریں تو اگر آپ کے اندر بھی ان میں سے کچھ عادتیں ہیں تو آج سے ہی ان عادتوں کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے نہیں تو آپ کی ہلتھ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی اور بھی زیادہ جانکاری پانے کے لئے مسکلی سے جڑے رہیں اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں اسی کے ساتھ ہی دیجے ہمیں اجازت شکریہ